ورلڈ ٹیس چیمپنسٹی کا آج فینل مقابلہ بھارت اور ایسٹیلیا کے بیچ اوول کے میدان میں کھیلا جائے گا آپ کو بتا دے کہ آج سام تین مجھے سے اوول کے میدان میں بھارت اور ایسٹیلیا کے بیچ دوسرا فینل مقابلہ ورلڈ ٹیس چیمپنسٹی کا کھیلا جائے گا دونلٹی میں مجبوط اس تذیک کے ساتھ اترے گی آپ کو بتا دے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپلسٹی کے فینل مقابلے میں جہاں بھارت نمبر ون پہ ہے وہیں ایشٹیل یا دوسری نمبر پہ ہے آپ کو بتا دے کہ یہ فینل دوسری بار کھلا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے سال 2021 میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپلسٹی کا ایرزین پہلی بار کیا گیا تھا اس میں سے بھارت کو نیوزی لینڈ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا وہیں دوسری سال بھی لگتار انڈیا فینل میں جانے کے بعد آج ایشٹیل یا سے آوول میں بھرے گی آپ کو بتا دے کہ کل کے مقابلے میں پریکٹس سیجن میں روحی سرما کے لیپٹ ہینڈ میں چوٹ آئی تھی پر پریس کانفرینس میں انہوں نے سامنے آتے ہوئے خود بتایا کہ انہیں کوئی بھی پرکار کے پرولم نہیں ہے اور وہ کپتانی والٹیس چیمپلسٹی میں کرتے ہوئے دکھائے دیں گے اور آپننگ کے طور پر سمنگل کے ساتھ آپننگ کرتے ہوئے دکھائے دیں گے آپ کو بات کرے کہ پیشلی مقابلے میں بھارت بہت سے ایسے سی ٹونیمنٹ کھیلے ہیں پر آج تک 2011 کے بعد ایک بھی ایسے سی ٹونیمنٹ بھارت نہیں جیتا ہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو بتا دے کہ سال 2007 میں ٹی ٹین ٹی ورلڈ کپ جو کہ پاکستان سے جیتی تھی بھارت مہن سنگھ دھونی کے کپتانی میں پھر ایک ایسے سی ٹونمنٹ انہوں نے 2011 میں ورلڈ کپ میں سری لنکا کو ہڑا کر بھارت کو جیت دلائی تھی کپتان اس سمیں مہن سنگھ دھونی تھا اس کے بعد سال 2013 میں بھارت کو ہی چیمپین پروفی جیتا تھا اس کے بعد سلگر کے آج تک بھارت ایک بھی دس سالوں میں ایسے سی ٹونمنٹ نہیں جیت پرائی ہے آپ کو بتا دے کہ سال 2015 میں اوڈی آئی ورلڈ کپ میں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا سال 2017 میں چیمپین پروفی میں بھارت کو پاکستان سے پینل میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا سال 2019 میں اوڈی آئی ورلڈ کپ میں بھی بھارت کو نوجلینڈ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بتا دے کہ 2021 کا WTC کا فینل بھی بھارت نیوزلینڈ سے ہار گیا تھا وہیں 2021 کا T20 ورلڈ کپ بھی بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پر لگاتا بھارت ہارتے ہوئے آ رہی ہے وہیں 2022 کا ورلڈ کپ بھی لیجی T20 کا تو وہاں بھی بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پر ہے اور آج کا وہ صبح دن ہے جو کہ بھارت اتنی ناکامیوں کو ساتے ہوئے آج WTC کے فینل کے شروعاتی مقابلے میں آج پہلا دن ہے پہلے دن کی شروعات ایک اچھے لائن اپ کے ساتھ کرنا چاہے گی بھارت اور یہ دس سالوں کا سوخہ ساپ کرنا چاہے گی روحید سرما کی کپتانی میں آپ کو بتا دے کہ روحید سرما کبھی بھی فینل مقابلے میں آج تک نہیں ہاری ہے انہوں نے ممبہ انڈینز کو پانچ بار فینل میں پہنچایا اور پانچوں بار ٹرو بھی جیتائی ہے آج کر تو چننہی کو تین بار فینل میں ہارایا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسی کی بات کرے تو کپتان روحید سرما اپنے پلے 11 کو ایک اچھے پرپورمنس کے ساتھ اتار سہتے ہیں سائد یہاں پہ روحید سرما رسپند کو میس کرنے والے ہیں کیونکہ WTC کے فینل میں 2021 سے اب تک جتنے بھی میچ ہوئے ہیں اس میں سے رسپند کا نام آتا ہے ٹاپ رن اسکورر میں پہلا نام ہے جنہوں نے چپل سر کجارہ نے اچھی بلوازی کی ہے اس کے بعد برات کولی اس کے بعد ٹوپ اسکرون میں ویسا پند کا نام آتا ہے ویسا پند کو کھونا بھارت تو نقصان ہو سکتا ہے لیکن ان کے جگہ پہ کئی ایس بھرت یا عیسان کی سن آپ کو آج کھلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ آج کے پلی لیون اس پر کار سے رہ سکتے ہیں کپتان روحیس سرما کے ساتھ سمن گل وی تیسے نمتے چتسور پجارہ برات کولی عجن کے رہانے رویندر جٹیجا رویچندر اسوین اب کیس بھرت یا عیسان کی سن کے جگہ پہ کوئی ایک کھل سکتے ہیں ہمیں جاتر ہے کیس بھرت آپ کو کھلتے ہوئے دکھائے دیں گے اس کے بعد آتا ہے انہیں یہ سیادب محمد سمی محمد سیراج تو دیکھنا ہو کہ آج کے پلی لیون کس پرکار سے رہ سکتے ہیں ایشتیلیا کے پلی لیون کی بات کریں تو پیٹ کمیس کپتان ہے جو کی اپنے WTC کے فینل میں اب تک اچھے پرپورنس کرتے آئے ہیں آج آپ کو بتا دیں کپتان روہیت سرما اور پیٹ کمیس کپتان جنہوں نے دونوں ہی آج پچاس ٹیسٹ کھلنے والے ہیں دونے کپتان اپنے آج کے مقابلے پچاس مارٹ ٹیسٹ کھلنے والے ہیں اس WTC کے فینل میں آج آپ کو بتا دیں کہ ایشتیلیا کا پلی لیون کیا آرہ سکتا ہے بیویڈ وارنر کے ساتھ اسمان خواجہ آپنی کر سکتے ہیں مارکہ سلاہ وسین تیسرے نمبر پر لباجی کرنے اتریں گے وہیں اسٹیو اس میں چار نمبر پر لباجی کر سکتے ہیں مہی ٹیمرین گرین جو کیا اچھے آلڈ راؤنڈر ہے بومبا انڈینز کے خلاف انہوں نے اچھا پرسن اس ایپیل میں کیا اور ایک ستک بھی بنائے تھے ٹیویس ہیڈ پہ ایلیکس کیری کپتان پیٹ کمیس میسل اسٹار اسکورٹ بلینڈ آج آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں کیونکہ اسکورٹ بلینڈ اس پیچ پہ سانڈار گندواجی کرتے آئے ہیں مہی ناثن لیان ایک سپینر کے طور پر ایسٹیلیا کے کھیمے میں ہے مہی ناثن لیان کے انصار آپ اگر بھارکے ٹیم کو دیکھیں تو روین جٹیجا اور روین چندر اسوین کیونکہ ان دونوں کو کمبینیشن بہت جروری ہے اگر ہماری ٹیم ہوتی ہمیں بنانا ہوتا تو ہم تو جرور روین چندر اسوین اور جٹیجا دونوں کو کھلاتے ہیں ساتھ اسپینر کیونکہ چوتھے دن یا تیسرے دن وارس کا اثر ہے اور ان کے بعد سوئنگ تھوڑا ہوتے ہوئے دکھائی دے گے اس میچ میں حالانکہ پہلے اور دوسرے دن فاسٹ بولنگ کا اٹیک جادہ رہے گا جو کہ ایسٹیلیا کے میں بہت ہی ساندار پیٹ کمینس اور میسل سٹار جیسے گیندواج ہیں ہمارے پاس محمد سمی محمد سراج ایک اچھے بولنگ اپسن پہ ہے ہمارے پاس کیونکہ بومڑا کے کھمی تو کھلنے والی ہے 2021 کے وارل کپ میں ٹیسٹ چیمپیرسٹ میں ہم نے بومڑا کو کھلایا تھا لیکن بومڑا اتنے پروابی نہیں رہ سکتے اس سال ان کی انجنے کے قارن بومڑا کے جگہ پہ آپ کو محمد سراج اور محمد سمی کی جوری دکھائی دے گی تو دیکھتے ہیں اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپیرسٹ میں بھارت جیت پاتا ہے یا نہیں دس سال سے پچھلی مقابلے سے ایک بھی ایسی سی ٹونیمنٹ بھارت میں نہیں جیتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سال اگر کوپیر جیتی ہے تو بھارت کے لیے اچھا ہوا کیونکہ آنے والی دنوں میں ورلڈ کپ جو کی اس سال بھارت میں ہونے ہیں یہ بھی کھلنا ہے اور ہمیں ایسٹیلیا کوہرا کا ایک منوول اور اچھے مقام کے ساتھ ورلڈ ٹیسٹ چیمپیرسٹ میں نمبر ون پیرانا ہے